میں تو دیکھنے آئی ہوں کہ ریجیکشن کے بعد لڑکی کی فیلنگز کیا ہوتی چلو یہ بات مان لیتے ہیں کہ شاوے سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوا لیکن اس بات کا تو دکھ ہوا ہوگا نا جب تو مغوا ہوئی اور دو دن کے لیے لا پتا تھی اور پھر جب واپس آئی تو دوسرا رشتہ بھی ٹوٹی کسی اور بات پر نہیں تو اس بات پر تو دکھ ہوا ہی ہوگا نا محبت کا رشتہ شاید ٹوٹ گیا ہو لیکن وہ رشتہ جو ایک کزن کا ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے ہلو کیسی ہو کیا کر رہی ہو اس وقت بائزہ کیسی ہو کہاں گئے اپنی اتنے دن سے فون بھی نہیں کیا ہاں یار کچھ بزی تھی مہمان آئے باتے آج تھوڑا دل گھبرا رہا ہے کہیں کافی پینے چلے تم چلو کی ساتھ ہاں فائزہ ماما باپا تو پھپو کی طرف گئے میں وہ باپے ساتھ ہیں تو میں دیکھتی ہوں ہم تو کب تک آئیں گے وہ ابھی تک تو شاید آنے والے ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے جب تک وہ لوگ پہنچیں گے تب تک میں بھی تمہارے گھر پہنچ رہی ہوں پس تم تیار ہو جاں میں تمہیں ایک گھنٹے میں پھکڑ لوں گی اور ہاں میں اندر نہیں آؤں گی بہر سے ہیارن دوں گی تمہار جانا بہر اچھا سنو فائزہ تم اکیلے آؤگی یا اب اینی کو بھی ساتھ لاؤگی نہیں بھئی میں اکیلی آرہی ہوں تم بس ایک گھنٹے میں تیار ہو جاؤں میں آرہی ہوں پھوم تو بلکل بھی ویسی نہیں ہوں جیسے میں نے سوچا تھا میرا مدلے پہ بہت اچھی ہو تم موسیقی